ستائیس رجب کی رات جسے عموماً شبِ میراج کہا جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میراج نصیب ہوئی اگر اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے سال میں بھی اختلاف ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی اگر آپ کو میراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی اس کے بعد کبھی بھی ہر سال ستائیس رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی ستائیس رجب کی رات کو کوئی شبے داری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں روزے سے منع کیا گیا مسنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شابان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں یعنی رجب میں نہیں اصل میں شابان میں روزے رکھے جائیں گے حضرت ابن اباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے کیوں منع کیا اس لیے کہ یہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی عزت افضائی کی جاتی اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا اور یہ وضاحت کنز الامال میں کی گئی ہے صفحہ انچاس جلد آٹھ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس رات میں شبے داری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں